اور آج بنارس میں وارنرسی میں گوتم یادف صاحب ہمارے کنڈیٹ ہیں اور پھر مزاپور بھی ہم گئے تھے تو اچھا ریسپانس ہے اور ہم جہاں جہاں پی ڈی ایم کے کنڈیٹ سے اپیل کر رہے ہیں کہ لفافے کے نشان پر اوڑ دیجئے تو دیکھتے ہیں بھی کیا ہوتا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے پردھان منطری نے کہا کہ مائنورٹیز کو پورا ختم کرنے کا کام جو ہے وہ کانگریس نہیں دیا ریزرویشن کو پوری طریقے سے جس طریقے سے دلی تو چل رہا ہے دیکھیں جتنا چناو چل رہا ہے نا فرس فیس کے بعد ساتھ میں چرن تک پردھان منطری نے صرف الیکشن کو مسلمان مسلمان منا کے رکھ دیا پردھان منطری دیش کے بتا رہے ہیں کہ صرف مسلمانی اوڈ دیتا کوئی ہندو نہیں دیتا کوئی بیکپورٹ کلاس نہیں دیتا کوئی دلیت نہیں دیتا کوئی پشرا نہیں دیتا تو یہ ان کی ایک پوری ایک سٹیٹیجی ہے کہ مسلمانوں کی نفرت مسلمانوں کا ڈر دکھا کر اور وہ اپنے ناکامیوں کو کور کرنا چاہتے ہیں روزگار نیدیا یواؤں کو مہنگای آسمان کو چھو رہی ہے اتر پردیش میں پیپر لیک ہوتا ہے اور چار سو پار کا مطلب دلیت آدیباسی جو سمیدھان سے محبت کرنے والے ہیں سب جان چکے ہیں وہ سمیدھان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں ان کی فورن پالیسی اتنی ناکام ہے کہ نیپال جیسا کنٹری آج اپنی کرنسی چھاپتا ہے تو اس میں بھارت کے علاقوں کو نیپال کی ٹریٹری بناتا ہے تو یہ ہر چیز پر ناکامی ہے تو صرف مسلمان کر رہے ہیں دیش دیکھ رہا ہے ان چیزوں کو سر you are a senior leader اور آپ نے پورا دیکھا آقلا آپ کا کیا کہہ نہیں نہیں میں تو کوئی جوچی نہیں ہوں نہ کوئی sophولوجسٹ ہوں ہماری کوشش صرف یہی ہے ہم جنتہ سے اپیل کر رہے ہیں جو ساتھ پہ مریلے میں مدان کے اپنا اوٹ ڈالنے جائیں گے اس دیش کو پردھان منتری نریندر موڈی کو تیسری مرتبہ پردھان منتری بننے سے روکیے ورنہ بیروزگاری میں اضافہ ہوگا مہنگائی میں اور اضافہ ہوگا سمیدھان کمزور پڑے گا سمیدھان کو ختم کر کے رکھ دیا جائے گا فورن پالیسی ہماری کمزور ہے نقصان اس میں صرف ان تمام غریب لوگوں کا ہونے والا ہے اس لئے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ اوٹ کو صحیح استعمال کریں گے بی جے پی کو روپنے کے لئے یہی بات انڈیا لائنز بھی کہہ رہے ہیں راہل گانزی بھی یہی بات کہہ رہے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں ہم ہم ان کا حصہ نہیں ہم پی ڈی ایم کا حصہ اتر پردیش میں ہم ان کا حصہ نہیں ہے وہ ہمارے خلاف کینڈیٹ کھڑا کی ہیں سماجبادی کے کینڈیٹ ہمارے خلاف ہیں کانگریس کے کینڈیٹ ہمارے خلاف مہراشرہ میں ہدراباد میں ہم ان کا حصہ نہیں ہے آپ کا ایک بیان آیا تھا جس میں آپ نے صاف طور پر کہا تھا کہ اگر بی جے پی کو ہرانا ہو پردیران منطلی بدلنا ہو تو کسی کو بھی سمرتن دینے کی ضرورت ہو ہاں تو اگر ایسا اپوچنیٹی آتی ہے دیش کی جنتہ ایسا ورڈک دیتی ہے تو ہم اس ہر ورڈک کا ریسپیکٹ کریں گے اور ہماری کوشش یہی ہے دیکھیں دس سال میں کس کا گھر توڑا گیا کس کا گھر کس کو گاور اکشاکوں نے اٹاک کیا لف جہاد کے نام پر کس کو ٹارگٹ بنایا گیا سی ڈبل اے کا خانون کس کے خلاف استعمال ہوگا کس کو سٹیٹلس بنایا جا سکتا ہے ہجاب کس کے لئے خطرہ بن گیا تو یہ سب چیزیں ہیں نا لیکن آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ بی جی پی مسلم درودی ہے جبکہ سرکار ہے اگر میوڈی جی ہے وہ لگاتار بولے کہ ہم جب کے لئے کام کر رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ سترہ کار مسلمان گھسپیٹی ہیں وہ محبت کی بات ہے وہ انصاف کی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم مہلہ بچے پیدا کرتی وہ جھوٹ ہے ڈیٹا گورنمنٹ کا ان کی سرکار کا ان کو جھوٹ بناتا ہے وہ محبت کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فرائیڈے کو چھٹی ہو گئی تو مسلمان ہندو اور عیسائی کے خلاف ہیں دوسرا نظر نہیں آتا پتہان منطری کو یہ محبت کی باتیں کر رہے ہیں وہ کہاں محبت کی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آرکسن چین کر مسلمانوں کو دیا گیا کہاں دیا گیا اتنے مسلمانوں میں اتنی بیکپرڈ کاسٹ ہیں کلاسز ہیں گجرات میں بیہار میں اتر پردیش میں جہاں پر ریزرشن مل رہا ہے کس کا ریزرشن چین کر دیا گیا جب نریندر موڑی پردھان منطری بنے بیس فیصد بھارت میں بلینر سیرپ پتی تھے او بی سی بیکپرڈ کلاسز اب دس سال میں ٹین پرسنٹ پر آ گئے وہ چین رہے ہیں دولت اب بس بس جائیں موسیقی